تو دوستو سونی ٹی بی کا موسٹ پاپلر ریالٹی سو انڈیاز بیچ ڈانسر کا کل گرانڈ فنالے ہے جہاں دوستو انڈیاز بیچ ڈانسر کا یہ چوتھا سیزن ہے اور کل ہمیں انڈیاز بیچ ڈانسر فور کا بینر بھی مل جائے گا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیاز بیچ ڈانسر کے سبی سیزنوں کے بینر کے وارے میں بتانے والے ہیں جہاں دوستو سیزن ایک سے لے کر سیزن فور تک کے بینر کے نام آپ کو بتائیں گے ان کی پرائج منی بتائیں گے اور انہیں کیا کیا ملا تھا بینر بننے کے بعد یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا جہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کی تو دوستو انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کے جو جج رہے تھے وہ رہے تھے دوستو گیتہ کپور تیرین سلیویس اور ملائی کا اروڑا جہاں دوستو یہ تین جج رہے تھے انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کے اور دوستو انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کا گرانڈ فنالے ہوا تھا 22 نومبر 2020 کو جہاں دوستو 22 نومبر 2020 کو گرانڈ فنالے ٹیلی گاست ہوا تھا ٹی وی پر اور دوستو انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کے سبھی فائنلسٹ نے کامال اور دھمال کی ڈانس پرپورمنس دی تھی اور دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کے جو بینر بنے تھے وہ بنے تھے دوستو ٹائگر پاپ جن کا نام ہے دوستو آجائے سنگھ جہاں دوستو ٹائگر پاپ انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن بن کے بینر بنے تھے اور دوستو ان کی کوریو گرافر تھی برتکہ جھا اور دوستو آپ کو بتائیں کہ ٹائگر پاپ کو بینر بننے کے بعد کیا ملا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر پاپ کو ایک چم چم آتی ہوئی ٹروفی پندرہ لاکھ روپے کا نگت چیک اور ایک کار ملی تھی تو بہی بڑی دوستو برتکہ جھا کو پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا گیا تھا تو دوستو ٹائگر پاپ انڈیا بیچ ڈانسر سیزن بن کے بینر بنے تھے تو بہی بڑی دوستو اب بات کرتے ہیں انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن ٹو کی جہاں دوستو انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن ٹو کو جس نے جج کیا تھا وہ تھے دوستو گیتا کپور، ٹیرینس لیویس اور ملائکہ ارورا جہاں دوستو پھر سے انہی تینوں نے انڈیاز بیچ ڈانسر سیزن ٹو کو جج کیا تھا اور دوستو نو جنверی دوہجاربائیس کو انڈیا سبحانسر سیجن ٹو کا فنالے ٹی وی پر ٹیلیکاشٹ ہوا تھا اور دوستو بینر کی بات کریں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈیا سبحانسر سیجن ٹو کی جو بینر بنی تھی وہ بنی تھی دوستو سومیا کاملے جیہاں دوستو سومیا کاملے نے انڈیا سبحانسر سیجن ٹو کا خطاب اپنے نام کیا تھا اور دوستو ان کی کوریوگرافر بھی بٹ کا جھا تھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سوامیا کاملے کو ایک چمچماتی ہوئی ٹروفی کے ساتھ پندرہ لاکھ روپے کا چیک اور ایک کار ملی تھی تو وہیں پہ دوستو برتکا جھا کو پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا گیا تھا تو دوستو اب بات کرتے ہیں انڈیا س بیش ڈانسر سیزن تھری کی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈیا س بیش ڈانسر سیزن تھری کے جو جج رہے تھے وہ رہے تھے دوستو گیتہ کپور، ٹیرینس لیویس اور سونالی بیندرے جہاں دوستو ان تینوں نے انڈیا س بیش ڈانسر سیزن تھری کو جج کیا تھا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تیس ستمبر دوہجار تیس کو اس کا فنالے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اور دوستو بینر کی بات کریں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس سیزن کو سمر پل لاما نے جیتا تھا جہاں دوستو سمر پل لاما کو ایک چم چم آتی ہوئی ٹروپی کے ساتھ پندر لاکھ روپے کا چیک دیا گیا تھا اور دوستو ان کی جو کوریو گرافر تھی ان کا نام ہے دوستو بھاونا خندوجہ اور دوستو انہیں پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا گیا تھا تو دوستو یہ تھے تھری سیزن انڈیاز بیچ ڈانسر کے جنگے کی دوستو بینر ہم نے آپ کو بتا دیئے اور دوستو اب چل رہا ہے انڈیاز بیچ ڈانسر کا چوتھا سیزن اور دوستو چوتھے سیزن کا بینر بھی جلد ہی آنے والا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ چوتھے سیزن کے بینر میں کون سے دو بڑے نام ہیں تو دوستو نیپو اور اسٹیو اس ریس میں سب سے آگے ہیں چوتھا سیزن انہی دونوں میں سے کوئی ایک جیتنے والا ہے تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں کہ چوتھا سیزن کون سا دانسر جیتنے والا ہے